بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيشِ جَا أَجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلِيكَ يَا سَيَّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصْحَابِكَ يَا سَيَّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ مَوْلَا يَسَلِّبَ سَلِّمْ دَائِمًا عَبَدَ عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرُجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِ خالقِ کائنات مالکِ اَرْزُ سَمَبَا جَلَّ جَلَالُهُ وَعَمَّا نَوَالُهُ وَعَازَمَ شَانُهُ کی حَمْدُ وَثَنَا حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بسمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران سیاحِ لَمَقَان قائد المرسلین خاتم النبیجین احمدِ مجتبا میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناس میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام احبابِ محبت و مبدت معترم خبتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور ماہِ مدینہ علیہ السلام کی نظرِ انائز سے آج ہم فیضان القرآن ایڈوکیشنل سنٹر این اسلامی سنٹر کی سلانہ تقریبِ تقسیمِ نامات و تکمیلِ حفظِ قرآنِ مجید کے سلسلہ میں آج کی اس حضیمِ شان تقریبِ سعید میں شریع کے اس تقریبِ سعید میں تمام ہمارے معزز میمان خبتین و حضرات تشریف فرما ہیں میں سب کا شکری عدا کرتا ہوں ربِ کائنات سب کو جزائے خیر عطا فرمائے حضراتِ محترم آج کی یہ نشست بہت ہی عظیم و شان نشست ہے جس میں سلانہ ریزل کی تقریب بھی ہے اور وہ خوش نصیب بچے اور بچیاں جنہوں نے قرآن کی سرمدی دولت اپنے سینوں میں محفوظ کی آج ان کی سلسلہ میں میں تقریبِ سعید ہے عزراتِ محترم میں اس نفلِ پاک کا بقاعدہ آغاز بقاعدہ آغاز کے لیے تلاوتِ قرآنِ مجید کے لیے دعویٰ دیتا ہوں فقلین الف دین عبد المنان این امان علی تشریف لائیں آیاتِ بجنا سے آج کی اس پروکار تقریب کا آغاز کرے مباشر آیاتِ اس پروکار رینا زب کو کیسے لیے یرکی اپنی اپنی ویدی چیزیو پیدا موسیقی تلاوتِ قرآنِ مجید سے پہلے میں تمام والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ خموشی کی ساتھ قرآن سمات فرمائیں تاکہ سب پہ اللہ تبارک و تعالی کی چھمہ چھم بارش برستی رہے تمامی حباب خموشی کی ساتھ سمات فرمائیں میں پناہ ماتا ہوں اللہ کی شیطان مدو سے بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو برا مہربان ہر رحم کرنے والا ہے سٹارٹ و دی نام آف اللہ ویس دی موش رحمان ویس دی موش رحمان رحمان نے قرآن سکھایا رحمان دلات موسکر آنڈ ویس دارت قرآن تو ہیس بلاوٹ اپوسٹل سب کئیگا سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ موسکر آنڈ موسکر آنڈ موسکر آنڈ اسی نے انسان کو بیدا کیا لیکن موسکر آنڈ ڈای پیر آنڈ موسکر آنڈ موسکر آنڈ موسکر آنڈ سورج اور چاند ایک حساب سے چلتے ہیں دا سن اینڈا مون فالو دیر کوسز اکاؤڈنٹو آر اکاؤننگ بیلے اور دراہت سجدہ کرتے ہیں اور آسمان کو اسی رحمان نے بلند دی کیا اور اسی نے ترازو رکھی اور تم ترازو میں ہاتھ سے نہ بڑھ جاؤ اور تم ترازو میں ہاتھ سے نہ بڑھ جاؤ سبحان اللہ ماشاء اللہ وَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِجَانِ اور بوسے والے دین اور آنادھ ہشبودار پھول ہیں اور سکائے فی ہے فاقیت وَالنَّخْلُزَتُ الْاقْمَامِ اس نے جن کو آکے شولے سے پیدا کیا دیر انہار پھولت اور مینکانز اور دیٹ اوپ دیلنگز ہی نے ترازو کیا اور بوسیقی وَالْحَبَّدُ الْعَسْفِوَا رَيْحَانِ اس نے جن کو آکے شولے سے پیدا کیا انڈہ گرین آئی، ایک ہی آس اکس اور تُم اپنے رب کی کون کون سینن تاکہ جھٹلا ہوگے انڈہ سٹوری آف تسکائے آف لَاست اور تمہیں دنائے سبحان اللہ سبحان اللہ خلق جان من صلیق الفخار اس نے انسان کو اٹھے کر ازازی کھن اکتیوٹی سے بیدا کیا و خلق جان من صلیق الفخار اس نے جن کو آکے شولے سے پیدا کیا اور جنسی کرییٹڈ فرام دلاش آف ٹرانس چینس فائر فبی اینجی آلائی عبکو ماتو قذبان پھر تم دونا اپنے را کی کون کون سینے پہ کو جٹلا ہوگے سوویج آف دی بھی بار آفیور لارڈ ویلیو ڈینائے سبحان اللہ برد نباسے گئے گا سبحان اللہ صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم سبحان اللہ آفا کی ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا آفا کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کے دم لینا حضرات محترم یہ تھے خوش نصیب بچے جو خالقِ کائنات مالکِ ارزو سامابا جلہ جلالہو کی لارائب کتاب کی تلاوت کر رہے تھے اور ساتھ اردو میں ہمیں سمجھا بھی رہے تھے ترجمہ کر رہے تھے اور انگلش میں ٹرانسلیٹ بزد کر رہے تھے خالقِ کائنات جلہ جلالہو ان بچوں کو مزید کامیشبی اطافرمائے محمد عبداللہ مکی آپ تشریف لائیں اور آیاتِ بجینات سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں محمد عبداللہ مکی محمد عبداللہ مکی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ ہو آہد ہو اللہ ایک ہے اللہ گسمت اللہ بے نیاز ہے لم جلد ولم جولت نہ اس کے کوئی اراد ہے اور نہ وہ کسی کی اراد ہے ولم جکل اللہ ہو کفوان اہد اور نہ اس کا کوئی حبس سب کہیے گا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی کی بہدانیت سب کہیے گا سبحان اللہ نہ دک اللہ امی ناترس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تریدہ و دیتا ہوں محمد فیزان مدنی تشریف لائیں حضور ماغ مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے حضری پیش کریں سلوہ علیہ وسلم سلوہ علیہ وسلم سلوہ ل شخص سلوہ علیہ وسلم برب نہ ایسی ظلفے نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پر شباب ہوگا جواب ہوں کے سبی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوں نبی جو سارے اکٹھے ہوں کے میرے نبی کی جو پارگاہ میں سب کی گا سبھان اللہ سب کی گا سبھان اللہ تو دن ہشر بھی دیکھ لینا تو دن ہشر بھی دیکھ لینا میرا محمد نواب ہوگا نہ ایسی ظلفے نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پر شباب ہوگا جواب ہوں کے سبی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوں کا بڑوز مہاشر حسین سارے اکٹھے ہوں کے مقابلے کو بڑوز مہاشر حسین سارے اکٹھے ہوں کے مقابلے کو تو سب سے پہلے یقین مانو تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتحاب ہوگا سب کی گا سبھان اللہ کی محمد سے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلب تیرے ہیں عزراتِ محترم ہمیں سبیج کے لئے دعوت دیتا ہوں اور اس تم ممتاز کو وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں رسول ممتاز امی تقریر کے لیے دو دیتا لائبا میرے بنبر تشریف لائیں میرب انبر یہ وہ بچی ہے جس بچی نے جس بچی نے الحمدللہ سب کیئے گا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دس مہینوں میں مکمل کرنے پاک حفظ کیا ہے ماشاء دس ماہ میں مکمل کرنے پاک حفظ کیا ہے ابھی حفظ کرنے کے بعد پندرہ پاروں کی منزل بھی نکال لی ہے پندرہ پارے تقریباً ایک ماہ کے اندر یاد بھی کر لی ہیں الحمدللہ جزاک اللہ محمد کی محبت دین حقی شرطی اول ہے محمد کی محبت دین حقی شرطی اول ہے اسی میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی محبت دین حقی شرطی اول ہے اسی میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے ہمیں سبیت کے لیے دعوی دیتا ہوں عرص تم ممتاز تشریف لائیں اور اپنے خیلات کا اظہار کریں نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسول فدلنا بعدهم على بعد صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین الرعوف الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلیک و صحابیک یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و ثنہ کے بعد میرے ناہیتی واجب الاحترام ساتھ ساکرام اور میرے ہم اکتب ساتھی و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج مجھے جس موضوع پر لبکشہ ہی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا انوان ہے شان مصطفی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تلکہ رسولو فدلنا بعدہم على بعد فضیلت دی ہم نے باز کو باز پر سب حمد و ثنہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کے واسطے جس نے کائنات بنانے سے پہلے میرے پیارے آقا مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بنائی پھر دنیا کی رنگینی بنائی آسمانوں کی بلندی بنائی شمس و کمر کو تابانی بخشی ستاروں کو جگمگار سے نوازا زمین کی شادابی بنائی عرش آلہ کو اپنے اور اپنے محبوب کے نام سے سجایا فرشتوں کو پرواز اتا کی حوروں کو حسن دیا جنہ بشر کو اکل سے نوازا کائنات کا ذرا ذرا جس کی تعریف میں لبکشاہی کر رہا ہے سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی فلاحے کائنات ہے سیرت رسول کی بنجر دلوں کو آپ نے سراب کیا بنجر دلوں کو آپ نے سراب کیا ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی جنابِ صدر حضرتِ آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا حضرتِ نوہ علیہ السلام کو آدمِ تھانی بنایا حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بنایا حضرتِ یوسف علیہ السلام کو حسن کے پیکر بنایا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی کی حضرتِ سلمان علیہ السلام کو عظیم سلطنتہ فرمائی حضرتِ دعوت علیہ السلام کو خلیفت اللہ اور پیاری آواز نتھ فرمائی اور حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا الغرضِ تمام رسولوں کو ہر ایک پر فضیلت دی مگر جب سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ السلام کی باری آئی تو تمام رسولوں کی فضیلتیں جمع کر کے تمام حواس جمع کر کے تمام صفات جمع کر کے تمام محاسن اور خوبیہ جمع کر کے پیارے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کو تعافی فرمائی یوں تو سارے نبی ہیں مگر آپسا کوئی نہیں یوں تو سارے نبی ہیں مگر آپسا کوئی نہیں آپ محبوبِ خدا ہیں آپسا کوئی نہیں جنابِ صدر تمام رسولوں کو مورزات سے نوازا گیا کسی کو ایک مورزاتہ کیا کسی کو دو مورزتہ کیے کسی کو پانچ مورزتہ کیے کسی کو دس مورزتہ کیے مگر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیکرِ موجزات بنا کر بیجا گیا آپ کے جسم کا ہر حضور موجزہ بنایا گیا لعبِ دہن موجزہ زبان مبارک کن کی کنجی موجزہ چشم سرخ مقین موجزہ کان لالِ کرامت موجزہ پسینہ مبارک موجزہ دستِ رحمت موجزہ سینہ علام ناشرح موجزہ موہ مبارک موجزہ عبرِ سیاح موجزہ انگلیاں دریاِ رحمت کی موجزہ چہرہِ تاباں موجزہ بل لیل کی صلفیں موجزہ جبینِ سعادت موجزہ پاو مبارک موجزہ اسمِ گرامی سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سرابہِ موجزہ بن کر آئے ہیں حضور آئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آگئی دنیا سوئے زین و قسنگ اترا بجیہ چہرہ پہ نور آیا سوئے زین و قسنگ اترا بجیہ چہرہ پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شہور آیا و ما علینا اِلَّا الْبُلَغِ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اس بچے نے ابھی قرن پاک مکمل کیا ہے جو ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے خیلات کا اظہار کر رہے تھے اب اس کے بعد میں ویلکم کے لیے معزز مہمانوں کو خوش عمدید کہنے کے لیے ویلکم سے پہلے ازرات محترم آج آج کا جو دن ہے جنابِ چوہدری عبدالغفور چیچی صاحب آگے تشریف لے آئیں آج کی ہماری اس نشست میں ہمارے میمانیں خصوصی تشریف لائیں میری مراد خاتیبِ اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرتِ علامہ مولانا قاری محمد شفی جلالی قادری عبیسی صاحب آپ تشریف لائیں آپ کو دل کی اتاگرائیوں سے خوش عمدید کہتے ہیں جنابِ چوہدری عبدالغفور صاحب تشریف لائیں محمد عبداللہ صاحب تشریف لائیں ہم تمام اہباب کو دل کی اتاگرائیوں سے خوش عمدید کہتے ہیں اب میں ٹیبلو پیش کرنے کے لیے استاد کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کس معاشرے میں ربِ کائنات نے استاد کا کون سا مقام عطا فرمایا ہے استاد کو کون سی عضبت عطا فرمائی ہے فرمایا استاد وہ ہے استاد وہ ہے جب بچے کو استادِ محترم کے باس بھیجا جاتا ہے استاد بچے کی ایسی تربیت کرتا ہے فرمایا استاد بچے کو پکڑ کے عرش بری پہ لے جاتا ہے یہ مقام ربِ کائنات نے استاد کو تا فرمایا ہے تو اس پر ٹیبلو کرنے کے لیے میں دعوی دیتا ہوں فیزا عمر فاروق زینم عباس اور ان کی ٹیم تشریف لائیں اور استاد کی اہمیت کو اجاگر کریں صلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جا اجوہ الناس قد جاءكم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبیش الكریم الرؤوف الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّوْنَا عَلَى النَّبِي یَا اَجْوهَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمامی احباب درود شریف کا نظرانہ پیش کیجئے بڑی اصلاة والسلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ حمد و سنہ کے بعد میرے نہائیت ہی وجب الاحترام میرے حساتزہ اکرام اور میرے حمد تب ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضراتِ گرامی میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ ناسو قد جاکم برہانم مر ربکم وانزلنا یعنی اے لوگوں بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے لئے ایک واضح دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا اللہ تعالیٰ نے اس آیتِ کریمہ میں دو چیزوں کا ذکر کیا برہان اور موبین برہان سے مراد میرے حضور علیہ السلام کی ذاتِ مبارکہ ہے اور موبین سے مراد قرآنِ مجید فرقانِ حمید ہے برہان میرے حضور علیہ السلام کی ذاتِ مبارکہ کو کہا گیا ہے برہان کے معنی دلیل کے ہیں اور دلیل دعوے کی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آکے دعویٰ کیا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں قد جاکم برہانم مرربکم اے لوگوں میرے محبوب نے جو دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اس دعوے کی دلیل خود میرے حضور علیہ السلام کی ذاتِ مبارکہ ہے وہ خدا کی طرف سے دلیل بن کے تشریف لائے سرکار کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں آپ کی رسالت نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے سورج کی دلیل خود سورج کا وجود ہوتا ہے سورج کی دلیل خود سورج کا وجود ہوتا ہے اس طرح میرے حضور علیہ السلام کی دلیل خود حضور علیہ السلام کی ذاتِ مبارکہ ہے سورج کو دیکھنے والا یہ اقرار کر لیتا ہے کہ سورج موجود ہے اس طرح اگر اقل مند اقل والا میرے حضور علیہ السلام کی ذات کو دیکھ لیں یا سمجھ لیں تو دماغ میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں سچے محبوب ہیں اور برہان کے معنی موجزہ کے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اکرام دنیا میں بیجے تمام کو موجزے عطا کیے کسی کو ایک موجزہ کسی کو دو موجزے کسی کو تین موجزے لیکن میرے اور آپ کے حضور علیہ السلام کو دنیا میں سراپائے موجزہ بنا کر بیجا حضور علیہ السلام کی جوانی بھی موجزہ حضور کا بچپن بھی موجزہ حضور کا بڑاپا بھی موجزہ حضور کی صورت بھی موجزہ حضور کی صیرت بھی موجزہ حضور کا چلنا بھی موجزہ حضور کا پینا بھی موجزہ حضور کا دیکھنا بھی موجزہ میرے اور آپ کے حضور علیہ السلام کا جسم کے ہر حضور ہر ٹکڑا موجزہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہو کان نورا حضور علیہ السلام سرابہ نور ہیں اور نور کا سایہ نہیں ہوتا اکثر حضور علیہ السلام دروپ اور روشنی کی دروپ اور روشنی کے سائے میں چلا کرتے تھے لیکن آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سائے کو بنایا ہی نہیں یعنی تو ہر سایہ نور کا ہر عوض ہر ٹکڑا نور کا سائے کا سایہ نہیں ہوتا اور نہ سایہ نور کا سائے کا سایہ نہیں ہوتا اور نہ سایہ نور کا اہرمین شہر کے ساتھ اجازت جاؤں گا ہو منگر نبی کا حق کا بندہ ہو نہیں سکتا ہو منگر نبی کا حق کے بندہ ہو نہیں سکتا بغیر نبی امام پختا ہو نہیں سکتا حسار زندگی ہو یا میدان محشر ہو غلام مصطفیہ واللہ رسوہ ہو نہیں سکتا کہوں میں یا رسول اللہ اور یا انار دوزہ میں محمد کو یہ گوارہ ہو نہیں سکتا محمد کو یہ گوارہ ہو نہیں سکتا دل کی جاگیر پہ دین احکام کا پہرہ کر دے دل کی جاگیر پہ دین احکام کا پہرہ کر دے ہے تو اور گہرہ کر دے یا خدا تو نے دی حلق میں زبان شان مصطفیہ بیان کرنے کے لیے یا خدا کی شان سننا سکیں انہیں کانوں سے بہرہ کر دے واہر الدعوان آئے الحمدللہ ربالکہ سبکی گا سبحان اللہ شاہ صاحب ادھر رہیں سبکی گا سبحان اللہ ماشاء اللہ اور باب شاہ صاحب ان کا تعلق ازاد کشمیر سے ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو کامجابی عطا فرمائے عزرات محترم ہمارے میمان میمان خصوصی تشریف لائے میری مراد بائی علی گوہر صاحب تشریف فرما ہی ان کے والد محترم ہمارے رزال کی ہر تقریب میں تشریف فرما ہوتے تھے جناب حادی خالد محمود صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کی قبر پر بے کائنات نور کی برسات نازل فرمائے الحمدللہ ہر رزال کے موقع پہ وہ تشریف فرما ہوتے اور بچوں سے بڑی محبت فرماتے اللہ تعالیٰ ان کی کابشوں کو محبتوں کو قبول فرمائے اور ان کی اس محبت کو ان کے لئے ذریعہ نجات بنائے حضرات محترم بھائی فیزان صاحب تشریف لائے ہم انہوں بھی خوش امدید کہتے ہیں بھائی شاہد صاحب تشریف لائے ہم انہیں بھی خوش امدید کہتے ہیں پرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم انہوں 가دے ہوئے ہم انہوں نے امدید کہتے ہیں ہم انہوں نے بڑھاتے ہوئے میں انہوں نے بڑھاتے ہوئے